بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام اس سے پہلے صحابیات کے ناموں کے نو پارٹ میں بنا چکا ہوں اس کے اندر صحابیات کے نام معنی کے ساتھ بیان کی گئے ہیں کسی پارٹ میں پانچ نام ہے اکثر میں تو پانچ ہی نام ہے اور ایک پارٹ میں چھے نام بھی ہے اور ایک پارٹ میں دس نام بھی ہے آج بھی میں نے صحابیات کے دس نام منتخب کیے ہیں پارٹ نمبر ٹین کے اندر اس میں صحابیات کے دس نام ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم معنی نسبت دونوں اعتبار سے رکھ سکتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا اس میں نام آتا ہے جمانہ جمانہ اس کے معنی ایک تو آتے ہیں موتی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں چاندی کا ڈھلا ہوا موتی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں عورتوں کے لیے ایک طرح کا زیبائشی چملہ جس پر موتی جڑے ہوئے ہوں تو جمانہ نام معنی کے اعتبار سے تو بہت خوبصورت ہے ہی باقی صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے یہ بابرکت نام بھی ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے نمبر پر نام آتا ہے حرملہ حرملہ کہتے ہیں کندھوں کی چادر یعنی ایک کندے سے نکال کر دوسرے کندے پر جو کپا ڈالا جاتا ہے اور جو آگے سے کھلا ہوا ہوتا ہے جو کندھوں پر چادر ڈالتے ہیں اس کو حرملہ کہتے ہیں اور حرملہ نام کی صحابیہ گزری ہے اس اعتبار سے حرملہ نام بھی یہ رکھ سکتے ہیں یہ بھی بابرکت نام ہے تیسرا نام آتا ہے رملہ رملہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں ریتیلی زمین اور ایک معنی رملہ کے آتے ہیں خوبصورت رملہ نام یہ معنی کے اعتبار سے بہت بہتر ہے اور چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے یہ بابرکت نام بھی ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر نام ہے روزہ روزہ اس کے معنی ایک آتے ہیں باغ ایک معنی اس کے آتے ہیں باغیچا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سبزہ زار اور روزہ نام کی بھی ایک صحابیہ گزری ہے اس اعتبار سے روزہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے پانچویں نمبر پر نام آتا ہے سدوس سدوس اس کے معنی آتے ہیں ہرے رنگ کی چادر یا مطلقاً چادر اس کو سدوس کہتے ہیں اور سدوس نام کی بھی ایک صحابیہ گزری ہے اس اعتبار سے صدوس نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چھڑے نمبر پر نام آتا ہے سلامہ اس کے معنی آتے ہیں سلامتی والی امن والی اور سلامہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس اعتبار سے سلامہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت اور بہت بابرکت نام ہیں ساتھوے نمبر پر نام آتا ہے شیمہ اس کے معنی آتے ہیں خوشبو اور ایک معنی اس کے آتے ہیں خصلت اور شیمہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس اعتبار سے شیمہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں آٹھوے نمبر پر نام آتا ہے شمیلہ شمیلہ اس کے معنی آتے ہیں اچھی عادت والی اچھی خصلت والی اور شمیلہ نام کی بھی صحابیہ گزری ہے اس کے شمیلہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے نوے نمبر پر نام آتا ہے یوسیرہ یوسیرہ یاکیوں پر پیش کے ساتھ یوسیرہ اس کے معنی آتے ہیں آسانی سہولت اور یوسیرہ نام کی بھی صحابیہ گزری ہے اس اعتبار سے یوسیرہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خمصورت ہے بہت بابرکت نام ہیں اور آخری دسوہ نام آتا ہے سمیکہ سمیکہ یہ سمکن کی تصغیر ہے اور سمکن کے معنی آتے ہیں مچھلی کے سمیکہ اس کے معنی آئیں گے چھوٹی مچھلی اور سمیکہ چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے سمیکہ نام بھی صحابیہ کی نسبت سے یہ ہم رکھ سکتے ہیں بہت بابرکت نام ہیں تو یہ صحابیات کے دس نام اس کے اندر منتخب کیے گئے ہیں جو معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خمصورت ہے ان میں سے کوئی بنام ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ تو صحابیات کے ناموں کے پارٹ ہیں جو دس پارٹ بنائے گئے ہیں آپ لڑکوں کے لیے بھی صحابہ کے ناموں کی ویڈیو بنائیں معنی کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ آئندہ سے پارٹ کے اعتبار سے لڑکوں کے لیے صحابہ کے ناموں کی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ ان میں نام اگر آپ کو پسند ہو اچھے ہو تو آپ ان ناموں کو اپنے دوست احباب کو بھی بھیجیے اور ان کو بتلائیے کہ آپ صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں ان کے معنی بھی بہت اچھے ہیں اور نسبت کے اعتبار سے تو یہ برکت ہی نام ہے تو زیادہ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں میرا پارٹ کے اعتبار سے ان کے معنی کے ساتھ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم جو نئے نام رکھ رہے ہیں نئے نام کو چھوڑ کر صحابہ کے نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر ان کی صفات بھی اور جو نیک آداد ہے نیک صفات اس صحابہ کی انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوں گی فقد واللہ عالم